ماشاءاللہ آج آپ کو دھمکہ افر دینے جا رہے ہیں بکریاں میرے بے آپ دیکھیں نا جو بکری پانچ لیٹر چھے لیٹر دودھ دیتی ہے اور بچوں میں نمبر ون پہ بچے دو بچے تین بچے چار بچے پانچ پانچ بچے بھی یہ نسل دیتی ہے میرے بے نسل کونسی وہ آپ کو بتاتا ہوں قیمت بتاتا ہوں ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنے میں رہا بے توتہ پری بریڈ جو ہمارے پاکستان کی سب سے مہنگی ترین بریڈ ہے آج آپ کو وہ دکھائیں گے جانے دے یار اس کو آپ دیکھیں نا پیور بریڈ کا بکرہ آپ کو دے رہا ہوں بکرہ لیں یا نہ لیں وہ الگ بات ہے اس کے علاوہ بکریں اور بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جانے دے یار اس کو آپ بکریاں چیک کریں نامی گرامی بکریاں آج آپ کو چیک کرائیں گے اور قیمت ب اگر اب انشاءاللہ اللہ آپ کو بتائیں گے میرا بھئی آپ دیکھیں نا ان کے فیس آپ دیکھیں بیوٹی چیک کریں ماشاللہ ٹوٹہ ورکی میں ان کو تنسل اور فائنل قیمت بھی ہوں ماشاءاللہ بکری آپ چیک کر لیں اور یہ دیکھیں میرا بی ماشاللہ آپ دیکھیں گی نا ایک سے بڑھ کر دیو میں بکری ہوگی ماشاللہ یہ دیکھیں اور یہ لکڑہ آپ چیک کریں ماشاللہ بکری کا یہ دیکھیں یہ جیسے توٹہ ہوتا نا توٹہ ماشاللہ توتے writing چونچ الٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ سیم ویسی بریڈ ہے یہ ماشاءاللہ سے وہ اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یار دیکھیں نا اگر شوق کی بات کریں دیڑھر دو دو لاکھ تین تین لاکھ رپے کی بکری ہوتی ہے ہم آپ کو لاٹ کے حساب سے قیمت بالکل مناسب دیں گے آپ سوچیں گے آپ کی سوچ سے بھی کم قیمت میں انشاءاللہ بکری آپ کو دیں گے یہ دیکھیں مانا الحمدللہ نہیں آتا ہے ڈیل ہی آتا ہے سیل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نئی لاٹ آئیے آپ کل یا پرسو تک آپ آج ہے پنجاب سے آنا چاہتے ہیں خبر پک تم خواہ سے بلوچستان سے سندھ سے اگر آپ پاکستان کے کسی بھی کونے سے آنا چاہتے ہیں بکری چیک کریں ماشاءاللہ اچھا یہ ہمانہ وغیرہ بھی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ بکری کا بکری آپ کو چیک کرواتا ہوں بکری چیک کریں میرے بھی ماشاءاللہ نسل چیک کریں میں نے آپ کو بتایا نا دانے ہم نے چن چن کے نکالے ہیں سپیشل ہی آپ لوگوں کے لئے صرف تیز دانے میں ماشاءاللہ بیوٹی اور کلر اور قد اور جسامت چیک کریں ماشاءاللہ بکریوں کی آپ دیکھیں لاٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی اور قیمت کیا ہے میرے بھی یہ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں تمام بھی ہسے گزارش ہے ویڈیو مکمل دیکھتے رہے اچھا یہ دیکھ لیں بچے دینے کے لئے بلکل تیار ہے ماشاءاللہ کچھ آگے پیچھے ہیں بکریوں لیکن آپ کو ساری بکریوں دکھا تو ویڈیو پوری دیکھیں اچھا بکریوں جمع کر رہا ہوں اور فائنل قیمت آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھی ایک بات اور بھی ہے آپ دیکھیں اس میں صرف ایک دانہ راجن پوری ہے تین چار دانے مکھی چینے ہیں اور سات آٹھ دانے بلیک بیتل ہیں سات آٹھ دانے لال ڈبی ہیں کالی ڈبی بھی ہیں اس میں شیرہ کلر بھی ہے ہر نسل کی بریڈ ہم نے ایڈ کر کے دیئے تاکہ آپ کو بریڈنگ بھی کریں شوک بھی کریں اور چھوٹا سا اپنا کام کاروبار بھی سٹارٹ کریں بکریوں سے ماشاءاللہ فیز دیکھیں نسل چیک کریں قیمت آپ کو بلکل مناسب دے رہا ہوں فون نمبر لکھ لیں اگر کارگو اگر ہم منگوانی ہیں باقی کم جنور چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے فون نمبر لکھ لیں زیرو تین سو تین سات سو پورا اٹھتیس چونسٹ اگر کم جنور چاہیے نا مل جائیں گے لیکن ان کی قیمت الگ تاہہ ہوگی آپ اگر آنا چاہتے ہیں کسی بھی شہر سے ایک دو روز تک ٹائم ہوتا ہے میرے بھی آپ کل پرسو تک آ جاتے ہیں اور یہ تیس اور اکتیس والا بکر ہے میرے بھی فائنل قیمت آپ کو لاد کے حساب سے دے رہا ہوں اگر جانور کی علاق قیمت تاہہ ہوگی کیونکہ اس میں لاک کی بکری ہے پچاس کی ہے تیس کی ہے پنتالیس کی ہے چالیس کی ہے پچپن کی ہے ساٹھ ساٹھ ہزار پہ کی بکری ہے میرے بھی ماشاء اللہ سے اب آپ کو قیمت بتا رہا ہوں فائنلی میرے بھی پوری لاد کی اگر لاد پوری لیتے ہیں میرے بھی آپ کو فائدہ ہے ٹھیک ہے نا آپ رکھیں شوق سے پالیں فارمنگ کریں شوق کریں میرے بھی آپ دیکھیں نا آپ ایک چھوٹا سے اپنا سیڈ اپ بناتے ہیں حق علال کا روزگار کرتے ہیں اللہ پاک رزق آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دے گا کیونکہ سال کے دو سوئے چودہ مینے کے یہ بکریاں کرتی ہیں پہلے سوئے پہ دو تین بچے چار بچے دوسرے سوئے پہ دو تین چار یہ ایک سسٹم ہے چودہ مینوں میں دو سوئے ایک ایک سوئے کے دو دو بچے لگائیں چار بچے چار بچے آپ عید پہ تیار کر کے بیچیں تیز بکریاں کم سے کم آپ کو بولو تیز بکریاں دو سوئے ابھی ایک مثال دے رہا ہوں تیز بکریاں کے پہلے سوئے کا ساڑ بچہ لگائے دوسرے کا ساڑ لگائے ایک سو بیس بچہ آپ عید پہ بیچیں میں رہا بھی ساڑ ستر لاکھ رپے کا آسانی سے بگ جائے گا خرچہ کتنا ہے دو سے تین لاکھ رپے آپ کر ٹھیک ہے آپ اگلے سال پھر اسی طرح ان کی فارمنگ کرتے رہے میرے بھے جو ان کی مادی ہے بکری بچی تو اس کو رکھ لیں اس کی تداد زیادہ ہوگی جو بکرہ ہے اس کو عید پہ تیار کر کے بیچیں ایک سو بیس نہیں تو چلو اسی نار تو آئے گا ایک مثال دے رہا ہوں اسی کو چھوڑیں اگر ساٹھ نار بھی دیں تو ساٹھ مادہ دیں ساٹھ کی بجائے نبے بکری بن جائے گی آپ کی ساٹھ مادی ہو اگر ساٹھ نارو وہ عید پہ بھی دیں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو نبے بکری جب بچے دے گی میرے بھے تقریباً تین سے چار سو بچہ آپ کا بان جائے گا وہ ڈیڑھ سال بعد دوبارہ آپ دیکھیں ان بچوں کو تیار کر کے بیچیں آپ کی بریڈ بھی بنتی رہے گی اور منافع بھی آتا رہے گا ایک کام بھی چلتا رہے گا اور مال کی تداد بھی زیادہ ہوتی رہے گی میرے بھے آپ ایک چھوٹا سا کاروبار اسٹارٹ کریں انشاءاللہ حق کلال کا روزگار ہے آپ ان چیزوں سے فائدہ لیں میرے بھے سنت بھی ہے کام بھی اچھا ہے ایک بکری کم سے کم دو سے اڈھائی لاکھ ریپے آپ کو سالانہ منافع دیتی ہے میرے بھے اور اللہ سے کیا چاہیے آپ دس بکریوں سے اسٹارٹ کریں بیس سے کریں تیس سے پچاس سے جتنی آپ کی گنجائش ہے اتنے جانوروں سے کام اسٹارٹ کریں میرے بھے باقی فون نمبر لکھ لیں اگر کارگو چاہیے زیرو تین سو تین سات سو پورا ٹھتی چونسٹھ اور فائنل قیمت آپ کو پوری لارڈ کی دے رہوں میرے بھے اگر لارڈ چاہیے آپ کو سنتی سزار کے حساب سے فائنل قیمت دے رہوں باقی انشاءاللہ ایک دو روز میں اگر پہنچ جاتے ہیں یہ آفر ہے انشاءاللہ کبھی کبار ہوتی ہے آپ دیکھیں نا آپ جب دل کریں انشاءاللہ آئے ہیں آپ کو ایک سستے اور اچھے پیکیج دیں گے تاکہ آپ شاک بھی کریں فارمنگ بھی کریں اور بریڈنگ بھی کریں میرے بھے انشاءاللہ فائنل قیمت آپ کو بتا دیئے باقی کل یا پرسو تک پہنچ جائے اٹھتی سزار کے حساب سے فائنل قیمت ہے لارڈ کے حساب سے الگ الگ لیں گے ان کی قیمت الگ تیہ کریں گے بکریاں اچھی ہے آپ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بکریاں چیک کریں ہائٹ وغیرہ لینٹ وغیرہ بکریاں کی اور خوبصورتی بھی چیک کریں ماشاءاللہ سے ساری پیور کوالٹی کے اور بریڈر کی بھی ایک ہی پرائس ہے اٹھتی سزار پر کا آپ کو بریڈر لارڈ میں دے دوں گا ماشاءاللہ بکریاں ساری خوبصورت کوالٹی کے ماشاءاللہ سے یہ ہے